بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپیکٹڈ آڈینس ایڈن گارن ٹائمز السلام علیکم ایڈن گارن ٹائمز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے جی ویورز آج کی ویڈیو بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے حاصل طور پر ہمارے سبسکرائبرز کے لیے اور اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا جی ہاں جناب آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت سی اناؤسمنٹس کرنے والے ہیں بہت سی نئی باتیں آپ کو بتانے والے ہیں بہت سی نئے پلانز جو ایڈن گارن ٹائمز نیکسٹ کرنے جا رہا ہے اس حوالے سے آج آپ کو ہم آگاہی دیں گے ہم اپنے سبسکرائبرز کا شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں جن کی محبت اور پیار کی ورہ سے ایڈن گارن ٹائمز دن بہ دن گروہ کر رہا ہے اور کامیابی کی منزلوں کو تیہ کرتا جا رہا ہے جی ہاں جناب آپ کی اسی محبت اور پیار کی ورہ سے ایڈن گارن ٹائمز ایک اور چینل لانچ کرنے جا رہا ہے چینل کس حوالے سے ہے اس چینل کا پرپس کیا ہے یہ بتانے کے لیے میں انوائٹ کروں گا ایڈن گارن گروپ آف سکولز ایڈن گارن ٹائمز یوٹیوب ایڈن گارن ٹائمز ٹی وی چینل اور گریز گلز کالیج کے سی ای او جناب ادان غنی بٹ سائب اسلام علیکم سر وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ایڈن گارن ٹائمز کے ویورز سبسکرائبرز اور تمام فیملی میمبرز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر کیسے مزار ہیں آپ کے بلکل اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور آج تو بڑا خسٹاریکل اور خوشی کا دن ہے اور میں تو بڑا اچھا فیل کر رہا ہوں آج کے اس موقع پر سر ماشاءاللہ ایڈن گارن ٹائمز کو ہمارے سبسکرائبرز نے جس طرح سے پذیرائی بکشی جس طرح سے پیار اور محبت دیا لاسٹ ڈیز میں ہم نے الیکشن ٹرانسویشن کی اور جتنے بھی ٹرینڈنگ ٹاپکس ہیں آپ ایڈن گارن ٹائمز میں اس پہ کام کرتے ہیں اور یقین ہمارے سبسکرائبرز سے بہت پسند کرتے ہیں اب جو نیا چینل آپ کھولنے جا رہے ہیں اس میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں جی بالکل آزم صاحب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہم نے جب ایڈن گارن ٹائمز کا سٹارٹ کیا تو اس کو بیسیکلی ایڈوکیشنل اور ریکرییشنل اور انفرمیشنل چینل کے طور پر ہم نے لانچ کیا اور الحمدللہ ابھی ہمیں اس کو باقاعدہ طور پر ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہوئے غالباً سات سے آٹھ ماہ ہوئے ہیں اور ہم ہمارا چینل جو ہے ہمارے جو ویورز ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ بڑی اچھے طریقے سے گروہ کر رہے ہیں اور جو بھی ٹرینڈز آتے ہیں نیشنل ڈیز اور انٹرنیشنل ڈیز ہم ان کے اوپر ویڈیوز بنا کے لانچ کرتے ہیں اور الحمدللہ ان میں انفرمیشن بھی ہوتی ہے ان میں ایڈیوکیشن بھی ہوتی ہے ان میں وطن سے محبت کے جذبے بھی ہوتے ہیں اور ان سے مذہب سے پیار اور مذہب سے جو لگاؤ اور اس کا اخترام ہے وہ بھی پایا جاتا ہے تو الحمدللہ ایڈنگارن ٹائمز نیشنلزم کے لیے اور اپنے مذہب سے محبت کے لیے جو اپنی خدمات ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ نیکس بھی جاری رکھے گا تو ابھی اپنے جو نیکس قویشن کیا کہ نیکس ہم کیا لانچ کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ اپنے سٹارٹ میں میرا تعریف کروایا تو بیسیکلی ہماری ٹیم پوری اور میرا تعلق ایڈوکیشن کے ساتھ ہے ہم ایڈوکیشنسٹ ہیں اور الحمدللہ پچھلے تقریباً تھرٹی یئر سے میں اس شعبے سے وابستہ ہوں اور ایڈنگارڈن گروپ آف سکولز گریسگرز کالیجز کو بطورے سی ایو اس وقت میں اپنی سرویسز پروائیڈ کر رہا ہوں تو میری شدید حائش تھی کہ کوئی ایسا چینل لانچ کیا جائے جو عام سٹوڈنٹ کے لیے گھر پر اس کو سٹڈی پروائیڈ کرے تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم جو آج کی لانچنگ تقریب کرنے چاہ رہے ہیں اسی چینل کے حوالے سے اچھا یہ آپ کا جو چینل آپ لانچ کرنے جا رہے ہیں یہ سٹڈی کے ریلیٹیڈ ہے جی جی بلکل یہ سٹڈی سے ریلیٹڈ ہے خاص یہ سپیشلی جو مختلف کلاسز کی سٹڈی ہے اس کے حوالے سے جو ویڈیو لیکچرز ہیں وہ ہم تیار کرنے کے بعد ان کو اپلوڈ کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں ان تک آسان زبان میں بلکل جو انگلیش میڈیم سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی جو اردو میڈیم سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی تمام قسم کے سبڈیٹس کے ویڈیو لیکچرز ان کو ان کے گھر پر ان کے بیڈ پر ان کے چیئر ٹیبل کے اوپر ان کو ملے جی سر ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ایک قسم کا کارے ہیر میں آپ حصہ لے رہے ہیں تو یہ کس طرح سے آپ کو آئیڈیا آیا ایڈنگرن ٹائم تو ماشاءاللہ بڑا سیکسسولی جو ان سے اپگریٹ ہو رہا تھا وہ گروہ کر رہا تھا تو ایک اور چینل سٹیڈی سے ریلیٹڈ آپ کو یہ آئیڈیا کس طرح آپ کو یہ آئیڈیا ہے آزم صاحب جیسے کہ اب اسی شعبے سے وابستہ ہیں ایڈوکیشن کے ساتھ بھی اور میڈیا کے ساتھ بھی تو جون جون وقت میں پروگرس آ رہی ہے اور دنیا ترقی کر رہی ہے جس کو کہ ہم گلوبل ویلیج کہتے ہیں آج تو اپنے وقت کے تقاضے اپنے وقت کی ضروریات وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی جا رہی ہیں آج سے کافی سال پہلے جب تختی کا زمانہ تھا تو جب وہ چینج ہوا تو ایک سلیٹ جو تھی وہ بچے اس کے اوپر لکھائی کیا کرتے تھے پھر اس سے چینج ہوا کافی اس کے اوپر ورک شروع ہوا تبدیل ہوتے ہوتے جب انٹرنیٹ کمپیوٹر کا دور آیا تو وہی ٹیبلٹ جو تختی جس کو ہم کہتے تھے وہ آئی ٹی والے ٹیبلٹ میں تبدیل ہو گئی اور آج جو چار سال کا پانچ سال کا بچہ اس کے ہاتھ میں جب ٹیبلٹ ہم دیکھتے ہیں یا آئی فون آئی پیڈ دیکھتے ہیں تو جو جدید زمانے کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈز کے مطابق تبدیلیں لائی جائیں لیکن جو پرانے زمانے کے لوگ ہیں وہ روایات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو وہ اس کو کوئی اتنا پسند نہیں کرتے تو میرے جیسے جو کچھ دوست ہیں وہ یہ ضرور سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی جو ضروریات ہیں اور جو جدتیں آ رہی ہیں ان سے ہمیں انہیں روکنے کی بجائے ہمیں ان کو ایسے سولیشن دینے چاہیے جس کے مطابق وہ اپنی زندگیوں کو ڈھال سکیں اور اپنی سٹڈی کو آگے بڑھا سکیں تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ میرے ذہن میں سوچ آئی کہ جس طرح سے جب یہ جو روایتی تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دو دہائیوں میں فاصلاتی تعلیم کے لیے جیسے کہ آپ کی اپن یونیورسٹی ہے جیسے کہ آپ کی ورچول یونیورسٹی ہے انہوں نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ان سٹورنٹس کے لیے جو کہ باقاعدہ طور پر کلاسز میں ریگولر طریقے سے نہیں جا سکتے تھے وہ گھر پہ بیٹھ کر پڑنا چاہتے تھے تو علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی نے اس میں ایک بہت بڑا خصہ ڈالا تو اسی طرح سے ورچول یونیورسٹی ہے اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ کوئی ایسا یوٹیوب کے اوپر ہم ایک چینل لانچ کریں جو بچوں کو ویڈیو لیکچرز کی شکل میں ان کو سٹیڈی پروائیڈ کریں ٹھیک ہو گیا سر یہ تو ماشاءاللہ ایک بہت زبردست کام آپ کرنے جا رہے ہیں چونکہ آپ الیڈی ایجوکیشن سے ریلیٹیڈ ہیں آپ کے سکولز اور کالیجز بھی چل رہے ہیں تو یہ یوٹیوب کا چینل بنانا بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا لیکن ہیر دے رہے درست ہے اور کون کون سی سر میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ کون کون سی کلاسز کون کون سی گریڈز کے سٹیڈنٹس اس چینل سے مستویر ہو سکتے ہیں جی آزم صاحب اس میں یہ ہے کہ ہم نے بلکل ابتدا کی ہے کلاس نائن سے پنجاب بورڈ کا جو سلیبس ہے کلاس نائن کا جس میں انگلیش آتی ہے اردو آتی ہے اسلامیات مطالعہ پاکستان اور سائنس سبڈرس ملیں تو فیزکس ہے کیمسٹری ہے بائو ہے میٹس ہے اسی طرح جنرل میٹس ہے اور اس کے علاوہ بھی جو بھی سبڈیکٹس آرٹس میں آتے ہیں آرٹس کے سبڈیکٹس میں آتے ہیں جیسے کہ ایکنومکس ہے ایجوکیشن ہے اس کے لیکچرز ریکارڈ ہم کر رہے ہیں اور ان کو آج کے بعد کل سے ان کی لانچنگ سٹارٹ ہو جائے گی اپلوڈنگ ہم شروع کر دیں گے تو نائن کلاس سے ہم نے آغاز کی ہے آگے ٹین کلاس اور انشاءاللہ ہوتا اللہ آگے فرسٹ یئر سیکنڈ یئر اس کے سائنس سبڈیکٹس اس کے آرٹس کے مضامین آئی کام آئی سی ایس اور پھر اس کے بعد جو بی ای سی لیول پہ اور بی ای لیول پہ جو سبڈیکٹس ہیں ان کی ہم ریکارڈنگز جاری رکھے ہوں ہیں دن رات کام ہو رہا ہے اور پوری ٹیم ہماری جوانا وہ کام کر رہی ہے اور آپ نے ایک ٹور بھی اس کا جوانا وہ اپنے ریکارڈ کی ہے اسٹوڈیو کا کام کرتے ہوئے لوگوں کا تو آپ وہ بھی دکھائیں گے تو دن رات ہم ایک کی ہوں ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ کوالٹی میٹیریل اور آسان فہم الفاظ میں جو لیکچرز ہیں وہ بچوں تک پہنچائے جائیں سر اس طرح کے چینلز میں نے دیکھیا ہے بہت سے چینلز ایسے کھلے ہیں جو کہ سلیبس کے حوالے سے بچوں کو لیکچرز وغیرہ یوٹیوب پہ بچوں کو مل رہے ہیں لیکن وہاں پہ ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ وہ جو بچے ہوتے ہیں مطلب وہ اتنی ٹف لینگیز میں لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں مطلب وہ شاید کوالٹی میٹنن کرتے ہیں کہ زیادہ انگلیش کے الفاظ ہیوز کر رہے ہیں مطلب عام جو بچہ ہے جو گھر میں بچہ ہے جو کہ ایک ایوریج بچہ ہے پڑھائی میں اتنا اچھا رہی ہے اس کو ٹویشن کی ضرورت ہے تو جب وہ لیکچرز وہ دیکھتا ہے تو اس کو سر کے اوپر سے گزرتے ہیں تو آپ کے لیکچرز میں کوئی ایسی خاص بات ہے کہ بچہ جو ایوریج بچہ ہے اس کی سمجھ میں بھی یہ آپ کے لیکچرز آسکے سب سے پہلے تو آپ کے کوئیسن کو میں پازیٹیو لوں گا کہ جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں جس کوالٹی کا بھی کام کوئی بھی کر رہا ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اور بھی چینلز جو ہیں وہ یہ لیکچرز ڈلیور کر رہے ہیں وہ بے شک سر سے گزر جاتے ہیں یا تھوڑے مشکل انداز میں ہیں لیکن بہرحال انہوں نے اس کو شروع کیا اور میں ان کو حراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ہم اپنی کوالٹی پیش کریں گے اور جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ آسان فہم انداز میں اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مثال کے طور پر نائن اور ٹین کی انگلیش فرسٹ ڈیر سیکنڈ ڈیر کی انگلیش ہے تو اس کی جو ٹرانسیشن کی ایکسسائز ہیں اس کی کمپری ہنچن ہے اس کی ایکسسائز ہیں جو کہ لیسن کے انڈ پر دی جاتی ہیں ان کو ہم بڑی تفصیل کے ساتھ اور ڈیٹیل کے ساتھ اور آسان زبان میں سپیشلی جو گرامارٹیکل چیزیں ہیں ان کو بڑے اچھے انداز میں اس طرح فیزکس ہے کیمسٹری ہے بائو ہے تو فیزیس کی جو ڈائیگرامز ہیں فیزیس کی جو نومیریکلز ہیں فیزیس کی جو اگزیمپلز ہیں اس کے جو کنسیپٹول کویسٹنز ہیں ان کو ایک ایک کو ڈیٹیل کے ساتھ اور آسان طریقے سے ہم پیش کر رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ جب سٹوڈنٹس ان کو دیکھیں گے اور وہ یقیناً اس کو اپریشیئٹ کریں گے اس کو سراہیں گے اور اس سے فائدہ لیں گے بہت شکریہ سر ایک اور سوال میرے ذہن میں آرہا تھا کہ یہ جو لیکچرز آپ ڈیلیور کر رہے ہیں یہ کون لوگ کر رہے ہیں اور ان کی کیا ان کی کوالیفیکشنز ہیں جن لوگ کو آپ نے ہائر کیا ہے یہ کون لوگ ہیں ان کے بارے میں درہ بتائیں جی سر یہ ایمپورٹنٹ کوسٹن ہے تو اس کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی بندے کو بک یا گائیڈ پکڑا دیں اور وہ پکڑ کے ویڈیو لیکچر ریکارڈ کروا دیں تو یہ بڑا آسان کام ہے اللہ ہم جتنے بھی لیکچرز ریکارڈ کروا رہے ہیں وہ ہمارے کوالیفائیڈ ٹیچرز ہیں انہوں نے ایم ایسی ایم اے کیا ہوا ہے یا پھر بی ایس آنرز یا ایم فل جو ٹیچرز ہیں جو کہ ویڈیو لیکچرز میں سٹوڈنٹس کو نظر آئیں گے ان سے ہم لیکچرز ریکارڈ کروا رہے ہیں یہ قابل لوگ ہیں ایکسپیرینس لوگ ہیں اور انشاءاللہ ان کا جو پڑھانے کا سٹائل ہے ان کی جو میتھڈالوجی ہے وہ سٹوڈنٹس کو یقیناً پسند آئے گی اس چینل کو لانچ کرنے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کو ٹویشن لینے کی ضرورت نہیں ہے مطلب جس بچے نے ٹویشن لینے ہے وہ آپ کا چینل دیکھ کے اس ٹویشن کی کمی کو دور کر سکتا ہے بیسیکلی یہ علمی ہے کہ ہمارے ہاں سکولز بھی موجود ہیں ٹویشن سینٹر بھی موجود ہیں میں ٹویشن سینٹر کے خلاف نہیں ہوں وہ بڑی ہلپ کرتے ہیں لیکن اگر سکولز اپنی ذمہ داری صحیح طرح سے ادا کریں اگر سکولز اپنی رسپانسیبیلٹی پوری طرح سے ادا کریں سپیشلی گورنمنٹ سکولز جن کی تعداد سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ جو لاکھوں کی تعداد میں سٹوڈنٹس گورنمنٹ سکولز میں جاتے ہیں اس کے بعد پرائیوٹ سکولز آتے ہیں اگر ان سکولز کے اندر جو ٹیچرز پڑھاتے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں بلکل امانداری سے آنیسلی پوری کریں تو ان ٹویشن سینٹرز کی ضرورت نہیں رہتی تو ہماری یہی کوشش ہے اور ہمارا یہی مقصد ہے کہ سٹوڈنٹس سکولز میں پڑھنے کے بعد اگر یہ ویڈیو لیکچرز اٹینڈ کریں گے تو انہیں کسی قسم کی ٹویشن کی ضرورت نہیں پڑھے گی سپیشلی انگلیش میں میٹس میں فیزکس میں یہ وہ سبجٹس ہیں جن کے لیے ہر صورت میں ٹویشن لینا پڑتی ہے تو مجھے پوری امید ہے کہ اس چیز کو ختم کرنے میں ٹویشن کی کلچر کو ختم کرنے میں والدین کو ایک مدد دینے میں ان کو سپورٹ کرنے میں اور سٹوڈنٹس کو ان کے ایک روم کے اندر جو ان کا گھر کا روم ہے ان کا پرائیویٹ روم ہے ان کا ذاتی روم ہے جو ان کا سٹڈی روم ہے اس کے اندر یہ جو فیسیلیٹی ملے گی تو انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا اور ان کی سٹڈی میں کافی ساری اسسسنسوں کو ملے گی بہت شکریہ سر آپ نے بہت ڈیٹیل سے اس ایڈنگارن ٹائم سے اس نئے پروجیکٹ کے بارے میں بتایا تو ابھی میرا خیال ہے اس سسپینس کو ختم کیا جائے اور چینل جو ہے ہماری آڈینس کو بتایا جائے کہ وہ کون سا چینل ہے جو ان کے لیے آ رہا ہے جی سر یہ چینل آپ کی سکرین پر موجود ہے اور یہ سٹڈی ٹائم کے نام سے ہم نے چونکہ ایڈنگارن ٹائمز تھا پہلے تو اس سے ملتا جلتا ہم نے سٹڈی ٹائم کے نام پہ لانچ کیا ہے اور میں بہت بہت زیادہ مبارک بات دیتا ہوں ایڈنگارن ٹائمز کی انتظامیاں کو اور اپنے آڈینس کو کہ ان کے لیے ایک تعلیم چینل جو خاص طور پر ویڈیو لیکچرز کلاس نائن کلاس ٹین فرسٹ یر سیکنڈ ڈیر اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی ایکویلنٹ سٹڈی کے شعبے ہیں ان کے لیے جو ویڈیو لیکچرز ہیں وہ سٹڈی ٹائم کے ذریعے سے آپ کے گھر پر آپ کے سٹڈی روم میں ہم پنچانے جا رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو سٹڈی ٹائم ہے یہ آپ کو صحیح ایسسٹنس دے گا صحیح رہنمائی دے گا یہ آپ کا تیچر بھی ہوگا یہ آپ کا ٹیوٹر بھی ہوگا یہ آپ کا دوست بھی ہوگا اور یہ آپ کا سرپرسٹ بھی ہوگا سار آپ کا بہت شکریہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں یقین انہوں سٹڈیرنٹس کو بہت ہیلپ کرے گا اور سٹڈیرنٹس کو ٹویشن کی ضرورت جو ہے وہ نیکسٹ انشاءاللہ ہتم ہوگی سٹڈی ٹائم ان کی ساری ضروریات کو پورا کرے گا بہت شکریہ سار ٹھیک ہے جی میں بھی دوبارہ سے مبارک بات دیتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آج سے لانچ ہونے والی جو ویڈیوز ہیں ان کو سٹڈیرنٹس بڑے غور سے دیکھیں گے اور ان سے استفادہ حاصل کریں گے اللہ حافظ جی آڈینز آپ نے دیکھا ایڈن گارڈن کا جو نیکسٹ پروجیکٹ ہے سٹڈی ٹائم اور جناب آپ جلدہ جلدہ سٹڈی ٹائم کو سبسکرائب کریں لنک جو ہے وہ میں نے نیچے دسکرپشن میں دے دیا ہے تو اس کو جلدہ سے جلدہ سبسکرائب کرو دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ